اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ہمارے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز ہمارے بہت سارے پیارے سے ویورز نے ہم سے پوچھا کہ جی جو لوکل خوراک ہوتی ہے چوزوں کے لیے مرگیوں کے لیے وہ آپ ہم سے شیئر کریں جو مطلب ہمارے بجٹ کے اندر ایک سستے میں جو چیز تیار ہو جائے اور وہ لونگ لاسٹنگ مطلب زیادہ دیر تک چال سکے تو ہم نے آج مطلب یہ جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ ہم جو مرگیوں کی اور چوزوں کی جو خوراک ہیں جو ہم گھر میں تیار کر سکیں یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہیں ہمارے ایک ویورز حبیب موغل صاحبہ ان کو میں منشن کر رہا ہوں انہوں نے کمنٹ کر کے ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں نہ مطلب بتائیں کہ لوکل جو خوراک ہے مرگیوں کی اور چوزوں کی وہ کیسے ہم گھر میں تیار کر سکیں تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ خوراک ہم نے گھر میں کیسے تیار کی ہے اور اس میں کون کو سی چیزیں ڈلیں گی اور یہ کیسے مطلب چوزوں اور مرگیوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے ان کی مطلب وزن میں بھی مطلب اضافہ کرے گی اور چوزوں کی جو صحت ہے وہ بھی تندرست رہیں گے اور وہ بیماریوں سے مطلب محفوظ رہیں گے بیماریوں کے لیے تو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چوزوں کی جو ویکسینیشن ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی کروانی ہے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو اس خوراک کے بارے میں بتاتا ہوں تو ویور جو مطلب یہ خوراک بنانے کے لیے چیزیں لیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں 20 کلو مکعی اور 20 کلو گندم یہ چیزیں مطلب لیے ہیں اس میں ایڈ کیے ہیں دونوں چیزیں تو اگر آپ کی مطلب گنجائش ہے تو آپ چاول جو ہیں ٹوٹا چاول یا کوئی بھی چاول دون سے وہ بھی ان میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دو چیزیں مطلب ہم نے ایڈ کی ہیں چاول ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیے اگر آپ کا بجٹ ہو تو آپ وہ چاول بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ویور اس کے علاوہ آپ نے مکعی اور گندم کے علاوہ آپ نے اس میں کالے چنے ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اگر آپ کا جو بجٹ ہے وہ اجازت دیتا ہے تو آپ اس میں چاول بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی اس خوراک کو ہم لے کر چلتے ہیں چوزوں کے کھڑے کے اندر اب دیکھتے ہیں وہ اس کو کیسے کھائیں گے تو ویورز ان کو میں لے آئے ہیں ان کے کھڑے کے اندر اب یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھتے ہیں کیسے باہر آئیں گے یہ سارے کیونکہ ان کو یہ بہت پسند ہے تو تھوڑی سی میں ان کو پہلے نیچے اگر آکے بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ شروع شروع میں یہ خود نہیں آتے پھر ان کو پتا لگ جاتا ہے ہمارا مطلب یہ خوراک ہے اب یہ دیکھنا تھوڑی دیر میں ان ساروں نے مطلب اس کی اردگرد جمع ہو جانا ہے اور یہ کھانا شروع کر دینے اس خوراک کے ویورز دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ گھر میں تیار کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب گھر میں تیار کرنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہم تیار کرتے ہیں یہ وزن میں پوری ہوتی ہے اور جیسے کہ ہم جو بزار سے خوراک بائے کرتے ہیں خریدتے ہیں اس کا اور اس کا جو اگر موازنہ کریں تو وہ خوراک جونسی اگر ایک مہینہ نکالتی ہے اس بجٹ میں تو جو یہ خوراک ہے یہ دو مہینہ نکالے گی تو مطلب اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بزار والی خوراک ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو مہینہ ہوگا ہے دو مہینہ ہوگا ہے تین مہینہ یہ کبکہ ان کے بعد سٹوٹ میں پڑی گئی ہے یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اور اگر کئی بار ہو جاتا ہے ایسے کہ اگر جب ہم وہ والی خوراک اگر ان کو ڈالیں تو ان کے مطلب چوزوں میں یا مرویوں میں مختلف بیماریاں جو انسی ہیں وہ ان میں پیدا ہو سکتی ہیں یہ چیز کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے خود چیزیں اس میں ایڈ کروائیں گے اور اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا تو آپ اس میں اور کئی چیزیں ایڈ کروا سکتے ہیں اس کو مزید اچھی کر سکتے ہیں ہم نے اس میں گندوں میں ایڈ کی ہے اس کے بعد مکعی اور کالے چنے یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چکی پہ لے گئے ہیں چکی پہ لے جانے کے بعد اس سے پسوائی ہے ان چیزوں کو پسوائی ہے اور یہ مطلب جیسے جس صورت میں آپ کے سامنے ایسی ہو گیا ہے اور اس کو گھر میں لاکے ہم نے سٹوک کر لیا 20 کلو 20 کلو اور 10 کلو مثلا چیزیں ہیں تو یہ چیزیں مطلب انشاءاللہ دو ماہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر یہ دو ماہ ڈائی ماہ ایزیلی مطلب اگر ہم احتیاس سے استعمال کریں اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم پھینکتے ہیں نیچے تو چیز زیادہ زیادہ ہوتی ہے اگر اس چیز میں ہم رکھ کے ان کو کھلائیں تو یہ تین ماہ تک یہ جو خوراک ہے یہ چلے گی اور یہ بجٹ میں مطلب رہا کے خوراک ہے یعنی کہ مارکٹ والی جو خوراک ہے وہ تو چار پانچ سو چھ سو کا پتہ ہی نہیں لگتا ایک ہفتہ بھی وہ پورا ہی نکالتی اور جتنا ان چوزوں نے کھانا ہوتا ہے مطلب آپ دیکھیں یہ جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب جب تک میری ویڈیو چلتی رہ گی تو یہ چوزیں جو ان سے کھاتے رہیں گے انہوں نے بس نہیں کرنا کیونکہ ان کو مطلب کھانے کا کام ہے بس اور انہوں نے کیا کرنا ہے اس چیز میں ویورز آپ سو کی ڈوٹیا جو ان سے ہوتی ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مطلب اس کے ایڈ کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ اس کی کوانٹیٹی بڑھ جائے گی تو وہ لانگ لاسٹنگ اور چلے گا تو آپ لوگوں نے مطلب یہ چیز بھی ایڈ کر لی نہیں ہے یہ چیزیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے خود ٹرائے کی ہیں مطلب یہ نہیں کہ ہم ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو چلو جی آپ بھی کر لیں اور جب آپ نے پسوانے لے کے جانے ہیں یہ چیزیں تو ان کو بتانے ہیں آپ نے کہ یہ جو چیزیں ہیں بھائی جس میں دلیا آپ پیس کے دیتے ہو لوگوں کو اس میں پیس کے دینا ہے کیونکہ اگر اس میں پیس کے دیں گے آپ کو تو یہ مطلب اتنا بریخ ہوگا نہیں تو کچھ چیزیں موٹی رہ جائیں گی کچھ مطلب بریخ ہو جائیں گی زیادہ ہی ان کا وہ بورا ٹائپ بن جائے گا تو آپ نے ادھر سے پسوانے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ یہ ان کو فیڈ جو اسی میں نے آپ کو بتا دی ان کی خوراک یہ آپ ان کو یوز کروائیں گے تو چوزوں کے جو وزن ہیں اس میں بھی جو آپ ایک انکریز اور جو ان کا وزن بڑھتا ہوا دیکھیں گے آپ اس خوراک کے بعد اور چوزوں کی جو مطلب ایک نشنمہ میں تیزی آئے گی اس خوراک کی وجہ سے کیونکہ جو گندوں میں ہے اس میں ایڈ اور مکعی یہ مطلب چوزوں کی خوراک مطلب اور ان کی جو صحت ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ کرتی ہے اور مرگیاں جو انسی ہیں ان کو بھی آپ ایسے ہی اگر یوز کروائیں گے تو مرگیوں کا وزن بھی جو انسا بڑھے گا اور جو ان کے انڈوں کی اتداد ہے وہ بھی اپنے انڈے دینے کی اتداد بڑھائیں گی اگر وہ دن میں پندرہ انڈے دے رہی ہیں تو وہ میکسیمم مثلہ بیس انڈے دینا شروع کر دیں گی یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا کے لئے حاصل بتا رہا ہوں اگر آپ نے مرگیاں زیادہ رکھیں ہیں تو پھر تو زیادہ ہی انڈے ہوں گے ظاہری بات ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے اور انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہم لے کے آئیں گے آپ کے لئے وہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کو ملے گی وہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کہ چوزوں کے لئے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے ہیں سردیوں میں کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں تو چوزوں کے لئے جو مطلب کو یہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں جن کی وجہ سے سردیوں میں جو چوزے ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان کی جو تداد ہے اس پر کمی لائی جا سکے کیونکہ اکثر مطلب لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے سردیوں میں چوزے اتنے مر گئے ہیں اتنے مر گئے ہیں اصل میں یہ ہماری اپنی کتائیوں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو چوزے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے اسی حوالے سے کہ چوزوں کو سردیوں میں کیسے بچایا جائے کون سے ٹپس مطلب ہم آپ کو دیں جس کی وجہ سے سردیوں میں کم چوزے اکسپائر ہوئے ہیں ہوں آپ کے اور لوس جو لوگوں کو ہو جاتا ہے کافی لوگوں نے چوزوں کا پورٹریفہ بنایا ہوتا ہے اور ان کے میکسیمم پچاس ساٹھ چوزے جو سے ہیں ایک دم اکسپائر ہو جاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے چوزے کیسے اکسپائر ہو گیا جب بھی مطلب احتیاط نہیں ہم کریں گے تو اتنی بڑی اتداد میں بھی چوزے جو ان سے اکسپائر ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف تین چاروں تو ان ویورز ہمارے ویڈیو کے دوران ہی ہماری جو مرگی ہیں دو انہوں نے انڈے دے دی ہیں تو ما شاء اللہ وہ بھی اب آپ کو اٹھا کے دکھاتا ہوں میں جو انڈے انہوں نے دی ہیں ابھی تو تھوڑی دیر تھا کہ انہوں نے باقی انڈے مرگیاں بھی انڈے دیں گے تقریباً ایک دن میں یہ پندرہ سولہ انڈے ایزی لے دے لیتی ہیں کسی دن بھی اس بھی کر لیتی ہیں یہ اور ما شاء اللہ ابھی دو دن ہیں انہوں نے ان کا بھی مطلب مختلف ٹائم ہے ساری مرگیوں کا کوئی صبح دس یارہ بجے دیتی ہیں اور کچھ بارہ ایک بجے اور یہ اب تین بجے انہوں نے انڈے دی ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے تو انشاءاللہ مطلب نیکسٹ جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کو شیئر کریں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس ٹائپ کی ہم ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور مختلف ٹپس چونس یا مرگیوں کے حوالے سے ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کو بتا آپ نے کیا کرنا ہے لائک شیئر کرنا ہے اور جو بھی کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں ہو آپ نے ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے اور پھر ہم اس حوالے سے آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئیں گے جیسا کہ جو چیز آپ کو جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ بھی اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کی اس کوئیسٹن ہے کمنٹ کا رپیلائی کریں گے یا آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا اور مرگیاں جو بھی آپ کا جو کوئی بھی مرگیوں کے ریلیٹڈ بھی ایشیو ہو وہ آپ بھی لاجی چک ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کمنٹ کریں گے آپ کو فورن آنسر ملے گا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کے ہم آپ لوگ کے لیے حاضر ہوں گے ادھر ہی اپنی ویڈیو کو لگاتے ہیں فل سٹوپ اللہ حافظ